بڑے ایریا کے اندر بہت بڑی آبادی کو بہت زیادہ نقصان ہوا تو جیسے آپ سب کو معلوم ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ صبحی حکومت اور ذل انتظامیہ جو ہیں وہ کبھی بھی اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے لیے نہ قیار ہوتی ہے نئی انہی کپیسٹری ہے لیکن میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی تمام انتظامیہ کو کہ جس طرح سے دن رات انہوں نے کام کر کے لوگوں کو ریلیو دینے ہی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب ہوئے ہمارے جو راستے ہمارے جو راستے سر منکتے ہو گئے تھے دوسرے پہلے سات دن میں ہمارا پورے پاکستان سے رابطہ کر چکا تھا ہمارا پشاور سے بھی رابطہ کر گیا تھا ہمارا پجاہ سے بھی رابطہ کر گیا تھا بلکستان سے بھی کر گیا تھا اس کے وعے سے ڈیخان کے اندر تو ہمارے پاس رشن کی اویلیٹی ہی نہیں چی لیکن دن راز بیٹھ کے لوگوں نے میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں لیخان سٹی کے لوگوں کا خاص تو جس پہ سلاب نہیں آیا جن کے اوپر جنہوں نے جس طریقے سے اپنے سائیڈوں پہ بھائیوں کے ساتھ اندراز کیوں جو ٹی میں آئیں والنٹیئرز آئے ادارے آئے ان سب کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے خدمت کی اور اس مشیل گھڑی میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا اپنی بہنوں کا ساتھ دیا تو جب راستے ملکتے ہوئے تو اس میں خان صاحب میں یہاں پہ چونکے آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ حق کی بات کرنی چاہیے سچ بولنا چاہیے تو مجھے رہایت افسوس ہے اس بات پر کہ جو انہے چے کا جو روڈ ملکتے ہوئے تھے تو وہ ہمیں بیس پچیس دن تک دوبارہ بھار نہیں ہو سکے جبکہ ہماری صفائیہ کبھر نے سارے روڈ بھار کر لیے تھے